اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد تمل لی سانی یفقہو قولی نہیتی محترم ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورة یونس کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ ان کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَجَاعَ لَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُذِيَ إِلَيْهِمْ عَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الدُّرُّ دُعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرُّهُ مَرَّكَاً لَمْ يَدَغُوْنَا إِلَىٰ دُرٍ مَسَّاهُ قَذَلِكَ زُيَّنَّا لِلْمُسْنِفِينَ مَا كَانُوا يَامَلُونَ انشاءاللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے واسطے ان کو بھرائی کرتے ہیں ان کو عذاب دینے کے واسطے جس طرح وہ جلدی کرتے ہیں بلائی میں یعنی جس طرح لوگ جلدی جلدی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی بلائییں سب مل جائیں تو اگر اللہ جو وہ بھرائییں کرتے ہیں ان کے بدلے ان کو عذاب دینے میں جلدی کرتا لَقُدِيَ عَلَيْهِمْ عَجَلُهُمْ تو ضرور فیصلہ ہو جاتا ان کی عجل آ جاتی فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُنَ لِكَوْعَانَ تو چھوڑ دے وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے یا عمید رکھتے ہم سے ملاقات پر فِي تُوْيَانِهِمْ يَا مَحُونَ اور وہ سرکشی میں بٹکے ہوئے ہیں یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا اور اگر اللہ تبارک وطالہ ان کافر لوگوں کو بھرائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں شور مچاتے ہیں تو ان کی محلت تمام کر دیگی ہوتی لیکن ایسی جلدبازی ہماری حکمت کے خلاف ہے لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں اس حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں ہی بڑکتیں پھرتے ہیں وَإِذَا مَسَّلْ اِنسَانَتْ دُرُّ اور جب چھوٹی چھوٹی ہے کوئی بھی بھلائی یا تقریف انسان کو دعا لِجَمْبِهِ تو وہ دعائیں کرتا ہے اپنی کروٹوں پر او قائدن یا وہ جب کھڑا ہوتا ہے او قائدن جب وہ بیٹا ہوتا ہے او قائدن جب وہ کھڑا ہوتا ہے یعنی اپنے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہر وقت خالص اللہ ہی سے دعائیں کرتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّاهُ تو پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی وہ برائی مَرَّقَا الْلَمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ دُرِّ مَسَّهُ گویا کہ اس نے ہمیں اس طرح بلانا بھول جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی ہم نے پکارا ہی نہیں تھا ایسی تکلیف میں قَذَلِكَ زُيِّنَّ لِلْمُسْرِفِينَ مَا يَعْمَلُونَ اور اسی طرح ہم نے خوبصورت کر کے دکھا دیئے ان کے وہ عمال جو حد سے بڑے ہوئے ہیں ان کے جو بھرائیں ہیں ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیا یعنی مکمل تجمہ کیا ہوا اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتا ہے پھر جب اللہ اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی اس نے پکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے عمال عراستہ کر کے دکھا دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جی اعمنت باللہ صدق اللہ العظیم